دیکھ نہیں سکتے ساری بیس کا وہ مزہ خرام ہو گیا یہ نوٹ لے لیتے تو کیا بہتر نہیں تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک آپ کو صاف وحی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرح سے کسی بارے میں اشار نہیں ہوتا تھا آلی کتاب کے پیرے کرتا تھا اور مرزا صاحب نے بھی جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر وحی کے ساتھ بتا ہی دیا کہ عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں جن کا لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ نے مسلمانوں کے پیر بھی جو آپ کے اعتقاد تھے اس سے آپ استضلال کر کے کوئی ہم پہ جو حجت نہیں کہا سکتے آپ آگے فرمائیں یہاں سے دو باتیں واضح ہوئی ہیں مرزا صاحب کی اعتباد پہلی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کا عقیدہ پوری امت کا عقیدہ تھا اس لیے کہ مرزا صاحب اسی کو فورم کرتے رہے دوسری بات ہے کہ براہین احمدیہ مرزا صاحب نے جو لکھا ہے وہ اللہ سے وحی پا کر لکھا تو اس میں پھر پہلے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اور دوسری بار یہ کہتے ہیں کہ جی آپ عقیدہ بدل دو یہ نام ہوگی ہے یہ اللہ تعالیٰ لکھا ہے یہ آپ اللہ تعالیٰ پر الزام گئے مرزا صاحب لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ وہی بات کر رہے ہیں جو خدا تعالیٰ نے دوسرے پاڑے میں کہا ہے آپ تو براہین احمدیہ کی بات کریں براہین احمدیہ میں جو لکھی ہے کتاب مرزا صاحب نے اللہ کی طرف سے حکم پا کر لکھی ہے اب براہین احمدیہ میں ایک چیز لکھی جا چکی ہے اس کا پھر اللہ تعالیٰ کیسے اُلٹ کر سکتے ہیں یہ ہماری سب سے بات کرتے ہیں اور آپ نے دوسری بات کیا ہے بات کرتے ہیں آپ نوٹ لگ دیں نوٹ لگ دیں اب باقی آپ نے کہا ہے ہم آپ اسے بیٹھے بات کر رہے ہیں کوئی لڑنے جگڑنا نہیں درمیان میں کوئی سوال ہے تو کر لے کوئی لڑنے آپ نے تو ایک دوسری بات کہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سترہ مہینے تک بہت المقدس کی طرف نماز پڑتے رہے آپ نے یہ فرمایا ہے سترہ مہینے نہیں چودہ سال اور کتنے ماہ پانچ ماہ تیرہ سال مکہ کے اور ایک سال مدینے کا اور اس کے علاوہ پانچ ماہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے ہیں بیٹھ المقدس کی طرف مو کر کے مو کر کے یہ نمازیں ہو گئی ہیں یا نہیں ضرور ہوئی کیوں نہیں ہوئی چلو یہ بات ہمیں آپ سے پوچھ نہیں چلو معلوم ہو گیا نمازیں ساری ہو گئی دی اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ مردد صاحب کی طرف ذرا تشریف لائیے آپ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ مردد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے یہ ملہم اور معمور ہو کر کے لکھی ہے یہ ان کے کتاب میرے پاس ہے آئین کمالات اسلام اس کے آخر میں اشتہار ہے انہوں نے اس میں فرمایا ہے اور لکھا ہے اشتہار دیا ہے کتاب براہین احمدیاء جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مؤلف نے ملہم اور معمور ہو کر بغرد اصلاح و تجدید دین تعلیف کیا ہے یہ ملہم ہو کر کے لکھی ہے یہ تاریخ صرف آئی ہے تاریخ ہوتا ہے اس کے پیش ہے بیش نمبر لکھیں آدھر میں لکھا ہے یہ اشتہار ہے باقران ملہم صاحب یہ لکھا ہے خاک صاحب مرزا غلام احمد اس قادیان ترہ قرداز پر ملک پنجاب بیس ازار اشتہار چھاپے گئے تاریخ میں بجھنا ہوں اس اشتہار کے نیچے کیا لکھتے ہیں اس اشتہار کے نیچے کیا لکھتے ہیں جل نمبر پانچ روحانی خزائیں نہیں تاریخ صن بھی آپ بتا رہے ہیں جل نمبر دو بتا رہے ہیں صن نہیں بتا رہے ہیں آپ ہی کتاب ہے آپ دیزلی جی کہ کم کی ہے مجھے دیزلی جی کتاب ہے دیزلی دیزلی جی آپ کی بات ختم ہو گئی نہیں میری بات بھی ختم ہو گئی اس سے اگری بات مرزا صاحب نے باون سال تک یہی عقیدہ رکھا کہ عیسی علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے اور اسی پر ہی ڈٹے رہے ہیں اور ایک جگہ نہیں انہوں نے کئی کتابوں میں اس بات کا تذکرہ کیا براہنِ آمدیہ میں خاص طور پر اس کو لکھا اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ عقیدہ بدل لیا اور پھر یہ لکھا کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ مشرق ہے مِنْ سُوِ الْعَدَبِيَانْ يُقَالِ اِنْ نَعِسَا مَامَاتِ اِنْ هُوَا اِلَّا شِرْكُنْ عَرْزِينَ مِنْ سُوِ الْعَدَبِيَانْ يُقَالِ مِنْ سُوِ الْعَدَبِيَانْ يُقَالِ جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت جیسا علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں وہ شخص مشرق ہے یہ عقیدہ مشرقانہ ہے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق بات کی اور خود ہی فرمایا کہ وہ بیت المقدس کی طرف آپ نے نمازیں پڑھی وہ ہو گئی اور وہ نمازیں صحیح تھیں اور بات کی نمازیں بھی وہ صحیح چل رہی ہیں لیکن مردل صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پتہ مشرق ہو گیا ہوں کیونکہ میں باون سال تک یہ عقیدہ رکھتا رہا ہوں تو جو آدمی باون سال پتہ مشرق ہو گیا ہو میرے بات پوری نہیں ہوئی جو شخص اپنی ہی طول کے مطابق باون سال عقیدہ رکھے کہ میں جو پہلے عقیدہ رکھتا تھا وہ مشرقان عقیدہ ہے مِنْ سُوِ الْعَدَبِيَانْ يُقَالِ اور اللہ تعالی قرآن پاک میں رشاد فرماتے ہیں شرق سب سے بڑا ظلم ہے اور پھر اللہ تعالی دوسرے مقام پر فرماتے ہیں ہم اپنے آہدِ نبوت کبھی بھی مشرقوں کو نہیں دیتے تو مشرقوں کو نبوت نہیں مل سکتی نبوت اور شرق دونوں جمع نہیں ہو سکتے جو شخص مشرق ہو وہ نبی نہیں مل سکتا اور جو نبی ہو وہ مشرق نہیں ہو سکتا اب مردہ صاحب کو مسیحیت کیسے مل گئی جبکہ وہ مشرق تھے باون سالہ اور میں یہ پوچھوں گا کہ وہ تمام ان کے جو دعویں وہ خود بخود اس سے باطل ہو جاتے ہیں اگر آپ اس قول سے انحراب کرتے ہیں جبکہ پوری امت کا آج تک اس پر اجمع ہے اور تمام علماء کا آج تک اس پر اجمع ہے کوئی بھی اس سے انحراب نہیں کر سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور یہ قرآن کا عقیدہ ہے یہ حدیث کا عقیدہ ہے اور یہ تمام اجمع اس پر مناقض ہے اور تمام محدثین مجددین جس نے بھی آج تک گزرے ہیں سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں اور قرب کے قیامہ تشریف لائیں گے اور تشریف لائیں گے دجال کو قتل کریں گے جس طرح کہ ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ نہیں خود مرزا صاحب نے اقرار کیا ہے اگر آپ مرزا صاحب کے ایک اقرار سے منحرف ہوتے ہیں تو آپ مرزا صاحب کو خود مشرق کہتے ہیں ہم آپ سے پوچھنا جاتے ہیں کہ کیا آپ مرتبہ صاحب کو مشرق سمجھتے ہیں اچھا میں پہلے تو یہ بات بتا ہوں آپ کو یہ اعتراض کہ مرزا صاحب نے پہلے ایسے کیوں لکھا بعد میں کیوں لکھا پہلی بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کلیر کیا ہے کہ مرزا صاحب نے جو بھی لکھا پہلے وہ عام مسلمانوں میں جو عقیدہ رائی تھا اس وقت اس کے مطابق کیا ہے مرزا صاحب مرزا صاحب مرزا صاحب مرزا صاحب آپ کی بات میں بلکل بات نہیں کٹی آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے پہلے جو عقیدہ رکھا وہ اور تھا بعد میں اور رکھا ٹھیک میں نے اس کا جواب دیا کہ مرزا صاحب کو جب اللہ تعالی نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا اور قرآن بھی ان کو فوت شدہ ثابت کرتا تھا انہوں نے اپنا عقیدہ بدل لیا اور اللہ تعالی کی طرف سے جو حکم ان کو ایسے واضح طور پر دیا گیا تھا اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھے اور عام مسلمانوں نے جو میں جو غلطی اس اخترائی تھی وہ اس پہ مصاب نہیں رہ سکتے تھے ٹھیک باقی آپ کا یہ اعتراض کرنا ہے کہ یہ دونوں باتوں میں تضاد ہے تو یہ آپ اور یہ مرزا صاحب کے اس بات کو ہم کیسے مانیں تو آپ کا یہی اعتراض جو ہے وہ یہودیوں کے اعتراض جیسا ہے جیسے انہوں نے جیسے قرآن شیم اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلے بدلنے کا حکم ہوا تو اللہ تعالی کیا فرماتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں دوسرے پارے میں پہلی آیت ہے سَيَقُولُ صُفْحَاهُ مِنَ النَّاسِ مَنْ وَاللَّهُمْ مَا وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ اللَّتِ قَانُ عَلَيْهَا بس بے وکوف لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو جس قبلہ پر یہ تھے اس کس چیز نے بدل دیا اور دوسرے قبلہ کی طرف ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پہلے کیا تھا وہ اتباع اہل کتاب کی وجہ سے کیا موافقت اہل کتاب کی وجہ سے کیا تو جو اعتراض آپ مرزا صاحب پر کرتے ہیں وہی اعتراض ایک یہودی آپ پہ کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرے یا ایک عیسائی کرے آپ جو جواب دیں گے وہی میرا جواب ہے ایک ایک بات ہوگی نا آپ نوٹ کر لیں پھر بات کریں دوسری یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ میرزا صاحب نے کہا ہے کہ وہ کتاب میں نے ملہم ہو کے لکھی ہے ملہم ہو کے لکھی ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے یہ ساری کتاب میں نے ایک ایک بات لکھی ہے یہ ارام کر کے لکھی ہے مراد ان کی یہ تھی کہ اللہ تعالی نے میرے مجھے اسلام کی تائید میں یہ کتاب لکھنے کا ارشاد فرمایا اور اس کی تائید سے میں لکھ رہا ہوں لیکن بعض اقت اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے آپ کو پتہ ہے اچھی طرح حدیث ہے مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ نے ایک خجوروں والی جگہ دیکھی تو اور بتایا کہ میری یہ ہجرت کی جگہ ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو بتاتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ وہ ہجر کا علاقہ ہے جو مجھے دکھایا گیا تھا خجوروں والا لیکن اب مدینہ آ کے مجھے پتہ لگا کہ یہ تو اصل میں مدینہ ہے خجوروں والا علاقہ تو اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ جا کے عمرہ کرو حج کرو ٹھیک؟ صلح حضیبیہ جس کی وجہ سے ہوئی اور آپ آپ وہی کی بنا پر وہاں گئے چودہ سو صاحبہ لے کے گئے صاحبہ لے کے گئے اور کفار نے جب رکا اور آپ رک گئے اور عمر آ کے کہتے لگے یا رسول اللہ آپ نے تو خود کہا کہ ہمیں مجھے وہی ہو رہی ہے کہ جا کے حج کرو عمرہ کرو عمرہ کرنے نکلے آپ عمرہ کرنے نکلے ہمیں لیکنے آپ جھوٹے ہیں اور واپس جا رہے ہیں اور کفار کی شرائط مان رہے ہیں لیکن آپ نوٹ کریں جو بھی کرنا ہے ہمیں نوٹ کریں تو رسول اللہ کا تکنے